بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیراعلا بلوتستان جام کمال خان کا کرونا وائرس کے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ وزیراعلا کو سینٹر کے انچارج امران گٹکی کی بریفنگ پاکستان کوست گاز کی سمگلنگ کے خلاف مختلف کاروائیاں پاکستان کوست گاز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ وندر بلوتستان سے بھاری مقدار میں شالیہ ایرانی ڈیزل اور متفرق اشیاء سمگل ہونے کا خدشہ ہے کلات میں انسٹیٹیوٹ فور ڈیولپمنٹ سٹڈیز پرکٹیسز آئی ڈی ایس پی کے جانب سے دسٹرکٹ ہیڈکواتر ہسپتال کلات کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس اور ماسک فراہم کر دیے گئے آئی ڈی ایس پی کے جانب سے کلات کے لرنرز مڈی بر رحمان منگل نے ایک سو حفاظتی کٹس اور ماسک ایم ایس کلات ڈاکٹر گھنشان داس کے حوالے کر دیے خوزدار سے آپ کو اپڈیٹ کریں لیوی سپورس کی بڑی کاروائی کرونوں روپے کی منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام ہیروین کرسٹل اور ایفیون برامد ایک ملزم گرفتار جیرہ مراد جمالی سے آپ کو اپڈیٹ کریں سبائی پارلیمانی سیکریٹری برائے بی جی اے رکنے سبائی اسمبلی میر سکندر عمرانی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے احسن انداز میں اپنے تمام مسائل بروے کارٹ لا رہی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں بلوچستان کابینہ اور اراکی میں سپائی اسمبلی عوام کے ساتھ چانہ بشانہ کھڑے ہیں محکمہ داخل اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے حکم نامے کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے اہمیت کی پیشن ازر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے تحت لاک ٹاؤن میں انیس مائی دو ہزار بیس دوپہر بارہ بجے تک توسیح کر دی گئی ہے جس کا اطلاق پانچ مائی دو ہزار بیس سے ہوگا ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا کورونا وائرس کے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ وزیراعلا کو سینٹر کے انچارج عمران گچکی کی بریفنگ سینٹر کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین اور اکیڈمیا کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے مختلف شعبوں پر مرتب ہونے والے اثرات کا توجہ کیا جا رہا ہے سینٹر میں وائرس کے پھیلاؤ کے رجان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے ڈوی اینل سطح پر بھی سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں کمان ان کنٹرول آپریشن سینٹر کو کورونا وائرس کے اثرات کے بعد بھی مستقل بنیادوں پر فعل رکھا جائے گا آپریشن سینٹر میں تمام شعبوں سے متعلق دستیاب ڈیٹا کو مربوط میکنزم کے تحت استعمال کرنے میں مدد ملے گی ماضی میں نہ تو اداروں میں کام کرنے کا موحول دیا گیا اور نہ ہی افسران کی سہلاحیتوں سے استفادہ کیا گیا پولٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ شعبے کی ضروریات کے مطابق ماہرین کی ہر شعبے میں خدمات حاصل کریں پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ وندر بلوجستان سے بھاری مقدار میں چالیا ایرانی دیزل اور متفرق اشیاء سمگل ہونے کا خدشہ ہے پاکستان کوسٹ گارڈز کے خفیہ ذرائع کی نشاندہی کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز کے علاقے کمانڈر نے جوانوں کے ہمراہ موبائل گشت پانچیاں ترتیب دی اور مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی موبائل گشت کے دوران اوثل شہر کے قریب مختلف گارڈیوں کی تلاشی کے دوران بائیس ہزار ایک سو بائیس کلو گرام چھالیا برامت کرتے ہوئے دس افرات کو گردتار کر لیا موبائل گشت کے دوران بندر شہر کے قریب ڈام کے علاقے سے غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا بہتر سو لیٹر ایرانی ڈیزل برامت کر لیا گیا بندر شہر میں موبائل گشت کے دوران اور ناکہ کھاری چیک پوست پر ٹرکوں اور الپی جی ٹینکرز کی تلاشی کے دوران غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کی جانے والی انیس ہزار ایک سو اٹھاون کلو گرام چھالیا برامت کر کے تحویل میں لے لیا گیا اور سات افراد کو گرفتار کر لیا گیا ناکہ کھاری چھپاست پر ایک کار کی تلاشی کے دوران نایاب نسل کے بیالیس پرندے کونچ برامت کر کے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا کراچی میں سپر ہائیوے کے قریب باقیہ چھپاست پر چیکنگ کے دوران ایک ٹرک سے بارہ ہزار ایک سو پچاس کلو گرام چھالیا برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا تمام سمگلنگ کی جانے والی چھالیا ایرانی بیزل ایک عدد ڈمپر آج عدد ٹرک تین عدد کار دو لینڈ ٹروزرز اور بائیس افراد کو پاکستان کوس گارز اپنی تحویل میں لے کر مزید قانونی کاروائی کر رہا ہے پکڑی جانے والی چھالیا گھٹکا ایرانی ڈیزل گاڑیوں کی مالیت تقریبا 11 کروڑ 54 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے پاکستان کوس گارز اس امر کا عہد کرتی ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی کاروانیاں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی تاکہ وطن عزیز کو اس لانت سے نجات دلائی جا سکے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے بروعے کار لائے جا سکے کلات میں انسٹیٹیوٹ فور ڈیویلپمنٹ سٹڈیز پرکٹسز آئی ڈی ایس پی کی جانب سے دسٹرکٹ ہیڈ کواتر ہسپتال کلات کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس اور ماسک پراہم کر دیے گئے اس موقع پر ای ڈی سی کلات مقصود شاہ سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے جبکہ ڈی ایچ کیو کلات کے ایم ایس اور ڈاکٹرز نے کٹس کی پراہمی پر آئی ڈی ایس پی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں یہ سامان مددگار ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور محکمہ سہت کے دیگر سٹاف کرونا وائرس کے خلاف فرنچ لائن پر لڑ رہے ہیں اور ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان کی اشرت ضرورت ہے ایسے میں آئی ڈی ایس پی کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس اور ماسک فراہم کرنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئی ڈی ایس پی آئندہ بھی ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان فراہم کرتے رہیں گے اس موقع پر ڈبلیو ایٹ او کے نمائندہ ڈاکٹر نصیر منتاز بھی موجود تھے اسسسٹن کمیشنر خوزدار عبد المجید سرپراہ نے تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ منشیات کی بین الاقوامی سمگلرز منشیات کی بڑی مقدار کوئٹا سے کراچی منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر کوئٹا کراچی قومی شہرہ پر قائم تمام لویز چیک پوسٹ انچارج کو الٹ رہنے کی ہدایت کی گئی چککو لویز چیک پوسٹ پر کوئٹا سے کراچی جانے والی کار کو روک کر تلاش لی گئی تلاش کے دوران کار کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے اٹھتیس کلو ہیروین اچارہ کلو افیون اور چار کلو کرسٹل برامت کر کے ملزم حضور بکش ساکن نوشکی بلوچستان کو گرفتار کر لیا گیا اسسسٹن کمیشنر خوزدار کے مطابق برامت کی گئی منشیات کی بین الاقوامی مالیت کروڑا روپے میں بتائی جاتی ہے بلوچستان کابینہ اور اراکینے صوبائے سمبلی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مسیبت زدہ عوام کے لیے تمام مسائل خرچ کیے جا رہے ہیں لاکڈاؤن کے سبب دہاری دار مزدوروں اور چھوٹے کاروباری افراد میں صوبائی حکومت کی جانب سے راشن کی منصفانہ تقسیم کا عمل جاری ہے تاکہ غریب اور دہاری دار مزدوروں کے گھروں کے چولے تھنڈے نہ پڑ سکیں صوبائی حکومت وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کے ہدایت کی روشنی میں عوام کے قدمت میں مصروف عمل مشکل کی گھڑی میں ہم عوام کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے ان مسائل اور مشکلات کے ازالے کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنایا ہے روینل اور ظلائی انتظامی عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر کے صوبائی حکومت کو مشکلات سے آگاہی پراہم کر رہے ہیں محکمہ داخلہ اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے ایک حکمنامے کے مطابق پرونا وائرس کے پھیلاؤں کی اہمیت کے پیش نظر احتیاطی تعدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے تحت لاکڈاؤن میں 19 مئی 2020 تپہر 12 بجے تک توسیح کر دی گئی ہے جس کا اطلاق 5 مئی 2020 سے ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی